روح مسیل حضرت کی آنے والی ابسور میں آپ دیکھیں گے کہ سنایہ آپ گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں پھر اس لئے اس کی نند اس سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو گئے کہ تم نے جوب چھوڑ دی اور اب گھر سمال رہی ہو پھر سنایہ کہتی ہے کہ جوب ہماری ضرورت ہے اس کے علاوہ اب بھی ہماری ذمہ داری ہیں اور میں اور ہر ہم دونوں اس ذمہ داری سے کسی صورت پیچھے نہیں آر سکتے اور دوسری در فیبیہ کے زندگی میں بھی پریشانی آ چکی ہیں کیونکہ اب حارون حمزہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو مانگے گا اسے مل جائے گا لیکن بس سے فیبیہ کو اس کہوالے کرنا ہوگا حمزہ سے وہی ڈیل کر رہا ہوتا ہے فیبیہ بھی حارون کے وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور دوسری در فیبیہ بھی حارون سے بدرہ لینا چاہتی ہے لیکن اس کیا پھر اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہوا ہے حمزہ کو اسے ڈیل کرنے دو کیونکہ تم ایک عورت ذات ہو اس سے تم مقابلہ نہیں کر سکتی اور دوسری در سنائے کی ساس سنائے کہ بہت زیادہ خلاف ہو چکی ہے اس لئے وہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے آدھیا کو گھر سے نکال دیا ہے اب تو تم خوش ہو چکی ہو پھر سنائے آپ نے ساس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے ہی گئی ہے میں نے اسے گھر سے نہیں نکالا پھر اس کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح تم نے مجھے اکیلا کر دیا ہے اس طرح میں بھی تمہیں اکیلا نہ کر دوں تو پھر کہنا